اس افیس چینٹر کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہے کہ افیس چینٹر کے جو تاجر ہیں جو ووٹر ہیں وہ اس بار سائلنٹ ہیں کوئی اتنی زیادہ تداد نے آج تک سائلنٹ ووٹر افیس چینٹر میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا 29 اپریل پیر والے دن تاجر اپنا فیصلہ بدلیں گے اور ہاکی پر مور لگائیں گے اگر انہوں نے کوئی اچھا رول ہمارے لئے پلے کیا ہوتا اس افیس چینٹر کے تاجروں کے لئے پلے کیا ہوتا تو آج ہم بھی ان کو یاد رکھتے ہیں حفیس چینٹر لاہور میں اس وقت موجود ہوں اور یہ مارکٹ یہ بازار یہ تاجران کا ایک حب عالی روایات کا امین ہے یہ وہ مارکٹ ہے جہاں ایک وقت خوشیوں کا سما تھا ابھی بھی خوشیوں کا سما دکھائی دیتا ہے جہاں تاجران اس مارکٹ میں خوشیاں مناتے تھے وہیں بعض ایسی ناگہانی آفات بھی پہنچیں گے تاجران مشکلات کا شکار بھی رہے ان خوشیوں اور گمیوں کے مجموعے کے ساتھ الیکشن کا اس مارکٹ میں انعقاد ہر چند سال بعد عمل پذیر ہوتا ہے ایک بار پھر الیکشن کا بگل بچ چکا ہے اور اب صرف ایک دن باقی ہے الیکشن کا میلا سجنے میں میرے ساتھ اس وقت لاہور کے سینئر تاجر رہنما اور حفیظ سینٹر مارکٹ کے صدر کے امیدوار میاں اتیک الرحمان موجود ہیں اپنی کیمپین سارا دن اور مختلف وقت میں زبردست طریقے سے چلاتے رہے اپنا پیغام اپنی ٹیم کا پیغام اور اپنا منشور تاجران کی دہلیس تک پہنچاتے رہے اور تاجران نے بھرپور محبت کا اس سارے ٹینئور میں اظہار کیا میرے ساتھ میاں اتیک الرحمان صاحب موجود ہیں مزید باتیں ان سے کرتے ہیں میاں صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا اس سارے سلسلے میں آپ کی کیمنے کیانگ دیکھتی رہی آپ نے مختلف کیمپین چلائی آپ نے تاجران تک اپنا موقع پہنچایا کیا پوٹینشن کیا دیکھتے ہیں تاجران کا اور اب تو ایک دن باقی ہے کیا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہونے والے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں نظام ٹی وی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ نظام ٹی وی پیغام پچھاتا رہا ہے اور ایک دن باقی الیکشن میں اس افیس سینٹر کی ہسٹری میں فرس ٹائم ہے کہ افیس سینٹر کے جو تاجر ہیں جو ووٹر ہیں وہ اس بار سائلنٹ ہیں اور یہ اس بات کی نوید ہے کہ افیس سینٹر کے جو تاجر ہیں وہ اپنا فیصلہ بدلنے والے ہیں کوئی اتنی زیادہ تعداد میں آج تک سائلنٹ ووٹر افیس سینٹر میں کبھی نہیں ہم نے دیکھا میں نے اپنے بیس سالہ کیریئر میں کیونکہ یہاں کا جو تاجر ہے وہ کمیٹڈ تھا اس بار کمیٹڈ نہیں ہے کیونکہ پچھلے پندرہ سال سے جو نظام چل رہا ہے دو جماعتوں کا یہ جو گٹ جوڑ تھا کوئی ایک آ گیا اور دوسرا چلا گیا لوگ ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں اب لوگ یہاں اس پلادے میں تبدیلی چاہتے ہیں اور تبدیلی اس لیے ضروری ہے کہ تبدیلی جو ہوتی ہے وہ بطری لے کے آتی ہے اور انشاءاللہ تعالی انتیس اپریل پیر والے دن تاجر اپنا فیصلہ بدلیں گے اور ہاکی پر مور لگائیں گے اور انشاءاللہ ہم نے چھ سال بغیر اقتدار کے سرف کیا ہے فیس سینٹر کے تاجروں کو اور وہ باخوبی اس چیز کا ان کو اس چیز کا علم ہے اور وہ اپنا فیصلہ بدلیں گے کیونکہ ہم اگر ان کی خدمت کر سکتے ہیں تو اقتدار میں رہے کر خدمت کرنا تو میں نہیں سمجھتا کوئی اتنا بڑا کام ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے تاجروں کی خدمت کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے بیان صاحب ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا یہ وہ مارکٹ ہے جہاں مختلف ہمارے نامنے ہاتھ سینئر تاجران آپ کے مدے مقابل ہیں یقیناً جو لاہور کی سینئر تاجر برادری ہے ان کا انٹرسٹ بھی ہے ان کی نظریں بھی سیلیکشن پہ ہیں تو کیا کبھی جب آپ کیمپین چلا رہے تھے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے تھے آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اتنی بری سپورٹ پوری لاہور کی تاجر برادری کی سپورٹ ہے اور میں تنہا تاجر برادری کا پیغام ان کی آواز بلند کرتے ہوئے دور ٹو دور اپنا پیغام بھی پہنچا رہا ہوں اور ان کی آواز بھی بلند کر رہا ہوں تو کیسا لگتا ہے اور کیسا لگا سب سے پہلے تو یہ جو لاہور کی جتنی تاجر برادری ہے ان دونوں جماعتوں کو سپورٹ کر رہی ہے لیکن تاجروں کو اس سے فرق نہیں پڑتا وہ کیوں نہیں پڑتا کہ جب اس پلادے پہ آفت آئی تھی جب یہ پلادہ جل گیا تھا اس پہ آفت آئی تھی اس افیسنٹر کے جو تاجر تھے وہ بریوزگار ہو گئے تھے تب ان بڑی لاہور کے جتنی تاجر برادری ہیں انہوں نے ہمیں موہ تک نہیں لگایا تو آج یہ تاجر ان کی کیوں سنیں گے اگر انہوں نے کوئی اچھا رول ہمارے لئے پلے کیا ہوتا اس افیسنٹر کے تاجروں کے لئے پلے کیا ہوتا تو آج ہم بھی ان کو یاد رکھتے ہم تن تنہا بڑھ شڑکوں پہ رولتے رہے سسکتے رہے بل بلاتے رہے ہماری تو کسی نواز نہیں سنی کوئی ایک پروٹیسٹ تک کے لئے نہیں آیا کس نے ہماری بات سنی تو لہذا افیسنٹر کے تاجر ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آنے والے نہیں ہیں وہ اپنے ووٹ کا حق جانتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ اس بار ووٹ ہم نے کس کو دینا ہے اور کون ہمارے ساتھ کھڑا رہا کون تین سال اس پلازے میں نہیں آیا یقینا بہت مشکل حالات اس مارکٹ کے تاجرہ میں دیکھے ہیں میں کوئکلی وائنڈ اپ کی طرف جاتا ہوں ایک تتامی الفاظ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عوامی جذبات آخری وقت میں بھی بدلتے ہیں آخری لمحات میں بھی بدلتے ہیں چند لفظوں میں اس پورے پلازے کے تاجران کے نام آپ اپنا کوئی میسیج اپنا منشور اپنی بات پہنچانا چاہیں اپنے چند لفظوں میں چند فکروں میں کیا پہنچائیں گے اور کیا بات کرنا چاہیں گے نظام ٹی وی کے طرف میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس پلازے میں پچھلے بیس سال سے تعلق پر ووٹ دیا گیا یاری دوستی پر ووٹ دیا گیا اپنے ہمسائے گری پر ووٹ دیا گیا لیکن اس بار حفیظ سینٹر کے تاجر اپنے کاروبار کی بہتری کے لیے اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ووٹ دیں تعلق سے ہڑ کر ووٹ دیں اس پلازے کی بہتری کے لیے ووٹ دیں اور انشاءاللہ اس بار تاجر اپنا فیصلہ بدلیں گے کیونکہ اب چینج اس پلازے کی ضرورت بن چکا ہے اگر اب یہ چیز نہیں آئی تو اگلے تین سال لوگوں کو وہی چیزوں کو فیس کرنا ہے پڑے گا جو پچھلے بیس سال سے فیس کرتے آرہے اور انشاءاللہ اس بار تاجر اپنا فیصلہ بدلیں گے اور اگر میں سمجھتا ہوں جو ووٹ ہے وہ کارکردگی کا ہوتا ہے اگر تین الیکشن ہارنے کے بعد تین سال پلازے میں نہ آنا یا الیکشن جیتنے کے بعد تین سال لوگوں کو مارنا پیٹنا مرگے بنانا اپنی بادشاہی نظام کو قائم رکھنا فیصلہ فیس سینٹر کے تاجروں نے کرنا ہے یا تین سال بغیر سیٹ کے یا پچھلے چھ سال سے جو ہم کر رہے ہیں ایز ای اوپوزیشن پچھلے چھ سال سے بغیر سیٹ کے ان کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے واز اٹھا رہے ہیں کسی بھی ایشو پہ ہو اگر وہ کارکردگی ہے تو پھر بس اس پر ووٹ دیں جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہم منوان تسلیم کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ حفیظ سینٹر کے سینئر تاجر رہنما اور صدارتی امیدوار میاں تیکو رحمان موجود ہے یقینا ان ساری گفتگو میں بہت ہارٹ ٹچنگ لمحات بھی آئے مشکل ترین حالات حفیظ سینٹر کے تاجران نے جہاں دیکھے وہیں ایک سوالیہ نشان اٹھایا ہے لاہور بھر کی بری بری تاجر تنتیموں سے کہ جب یہ تاجر آہو پکار میں تھے جب تاجر سسک رہے تھے اور اس وقت ان کی مدد کو نہ کوئی تاجر رہنما آیا نہ کوئی تاجران کا لیڈر آیا اب وقت ہے فیصلے کا اور فیصلے کی گھری آ چکی ہے بہت چکی ہے what does it take to dream to aspire to be better every day it takes vision to pave the way for a better future it takes discipline to create synergy and it takes courage to step into the light to be a king